جو الحمدللہ جی کعبہ کو ٹیچ کر کے کھڑا ہوں الحمدللہ اللہ پاک میری اور آپ کی سب دعائیں قبول و منظورتہ فرمائے الحمدللہ جی دیکھیں نماز پڑھیں گے جی ہانا کعبہ کی چھاؤں میں ماشاءاللہ مقام ابراہیم مزرک ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک دیکھیں جی لوگ پہلے لائن بنانا شروع کر گئے کہ ٹائم ہے جی اثر کی نماز کا ماشاءاللہ دوبارک اللہ تو انشاءاللہ جی اثر کی نماز ہم لوگ ادا کریں گے جی یہ دیکھیں ملتظم کے سامنے صاف تو ادھر صاف باندھ رہی ہے جی مجھے بھی موقع ملا الحمدللہ کھڑا ہوگی ہوں جی صاف میں ہانا کعبہ شریف کے بالکل پاس اور نماز پڑھوں گا انشاءاللہ الحمدللہ جی دیکھیں نماز پڑھیں گے جی ہانا کعبہ کی چھاؤں میں ماشاءاللہ باقی سب سائٹ پہ ہے جی دوب اور ادھر ہے چھاؤں ہانا کعبہ کی ماشاءاللہ حجر سوت کے بالکل رائٹ سائٹ میں ملتظم کے سامنے اور یہ ہے جی مقام ابراہیم ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پا قبولو منظورتہ کرے اور آپ سب کو دیکھنے والوں کو جن کی ہوایش ہے مکہ مکرمہ کی مدینہ کی حاضر نصف کرے انشاءاللہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ موسیقی دیکھیں یہ ماشاءاللہ اصر کی نماز کے لئے بن گئی ہیں جی کیوں زبردست ماشاءاللہ دیکھیں انڈ تک اور کیا خوبصورت منظر کے بیچ میں میں نماز دعا کر رہا ہوں جیسر کی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جیسر کی نماز کے ماشاءاللہ جو الحمدللہ کعبہ کو ٹاچ کر کے کھڑا ہوں الحمدللہ اللہ پاک میرے اور آپ کی سب دمائیں قبول و منظور دعا فرمائے اور سب کو یہاں کی حاضر نصیب کرے سب کے سیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے اسپیشلی فلسطین کشمیر میں تو ان پر رحم کرے اللہ پاک ان کو پوچھ رکھے تو یا میرے اللہ میرے دل دی رحمان الرحیم رحمان الرحیم یا میرے مالک یہ ہے جہاں کعبہ کو ٹاچ کرنے کے مناظر روک ٹاچ کر رہے ہیں الحمدللہ دور میں نے بھی ٹاچ کیا ہوا ہے ملتظر میں ماشاہا الحمدللہ جہاں کعبہ کو ٹاچ کر کے کافی ٹایم تر کھڑا رہا دعائیں کی سب کے لیے سب انسانوں کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک سب پر رحم کرے اور معاف کرے ابھی کنٹینیو کروں گا اپنا تواف ایک راؤنڈ ہو گا باقی راؤنڈ ابھی کمپلیٹ کروں گا لیکن نماز کے ٹایم پر آپ نے ڈک لینے اپنا دیاکندہ اور پھر ابھی کھول کے نیچے سے گزاروں گا احرام اور پھر ننگا کر دوں گا دیاکندہ اور جہاں سے آپ نے کیا تھا جی حتم وہاں سے ہی تواف شروع کرنا پڑھتا تو یہ ہے جی حجر سوٹ بسم اللہ اللہ اکبر شروع کر لیے تواف کا ایک راؤنڈ وہ گرین لائٹ کے سامنے سے اور یہ حجر سوٹ کے سامنے سے سبحانہ اللہ والی حمد لیلہ ef لا الہ اللہ اکبار و لا حولا ولا قوتي بلا خطہ اللہ بللہ اللہ اکبر ولہ حولا ولا قوتي اللہ فلہ الالی ازیم تو یہ ہے جی ماشاءاللہ حانہ کعبہ کا حصہ حتیم تو یہ ہے ماشاءاللہ جی حتیم اسے حانہ کعبہ کا حصہ ہی مانا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی نوافل ادا کرنے کا بہت بڑا سواب ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی خوبصورت ویو حتیم یہ اندر کا حصہ ہے یہاں پہ اگر آپ کو چانس ملے تو لازم نوافل ادا کریں کیوں میں لگنا پڑتا ہے کچھ لوگ وہ کیوں میں کھڑے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ چانس ملے گا یہ دیکھیں یہ ہے جی حتیم حانہ کا بقا حصہ تو رکنی یمنی ماشاءاللہ یہ ہے رکنی یمنی تو یہاں کبھی بوسا لینا تیچ کرنا سنت ہے ماشاءاللہ دیکھیں حبصورت ویو رکنی یمنی سے حجر سوا تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ حراتی حسنتم وکن آزاب النار پڑھنے آپ نے جتنی بار پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ جی یہ میرا ساتھوہ چکر ہے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد دو رکار نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے انشاءاللہ یہ آنے والے جی حجر اسود وہاں پہ ساتھوہ چکر کمپلیٹ ہوگا توافتہ تو حجر اسود کی نشانی ہے جی دیکھیں اللہ اکپر اللہ اکپر لکھا ہوا ہے اس کارنر میں اور سامنے ہے جی گرین لائٹ اس طرف تو یہ تواف کمپلیٹ کر کے میں آدم جی مقام ابراہیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان اور اس کے پیچھے ابھی دو رکار نماز پڑھیں گے اور ہمارا تواف انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو ہو رہی ہے جی شام رش بخت تو دیکھیں ماشاءاللہ ابھی تواف اتنا جدل کیوں بن گی ماشاءاللہ کبھی پڑھیں گے یہ نماز اس طرف جا کے پیچھے پانے بھی پیئیں گے انشاءاللہ باہر جانے گا رستہ ڈونٹ رہا ہوں بہت بیزی ہے ادھر سے ملے گا باہر نکلیں گے انشاءاللہ پہلے پیئیں گے جی پانی زموے پیاس لگی ہوئی ہے بوسر اس کے بعد انشاءاللہ تواف کے بعد پڑھیں گے جی نماز دو رکار پانی ادھر ہے جی ماشاءاللہ باہر نکلیں گے باہر نکلیں گے باہر نکلیں گے شام ہو رہی ہے سورج گروب ہو رہے جی اس طرف اور کیا خوبصورت منظر ہے تو تواف کے بعد کی نماز ہم لوگ پڑھیں گے جی ادھر جگہ مل گیا جی مقام ابراہیم کے پیچھے ماشاءاللہ ادھر انشاءاللہ بیٹھے ہوئے سے ادھر جی ابھی نماز کا ٹائم ہونے والے ہمیں بولتے ہیں جی آگے آج مردہ ذرا پڑھیں گے جی پیچھے نماز ہم دیکھیں ماشاءاللہ پھر آگے چانس مل گے نماز پڑھنے کا الحمدللہ تو دیکھتے ہیں جہاں پہ اچھا کیوں مل گی وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور نماز پڑھیں گے جی پھر ملتظم کے سامنے مغرب کے ایزان ہو رہی ہے الحمدللہ تو ماشاءاللہ جی مسئلہ بچھا لیں جی نماز کے لئے مقام ابراحیم کے اگزیکٹلی پیچھے اور لائٹیں جلا دے گئے جی حنا کا باشریف کی ماشاءاللہ حرم کی